تو ہم پڑھنے چائلڈ ڈیویلمنٹ سٹیجز اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ چائلڈ ڈیویلمنٹ کیا ہے اس میں ہم نے ڈومینز کو پڑھا کانگنیٹیو ڈومین، فیزیکل ڈومین اور اس کے بعد سوشو ایموشنل ڈومین کو ہم نے پڑھا بٹ آج ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے سٹیج ہیں موسٹلی جو سائیکولوجسٹ ہیں انہوں نے چائلڈ ڈیویلمنٹ کو پانچ سٹیجز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور وہ جو سٹیج ہیں وہ کان کان سے سٹیج ہیں وہ پہلے سٹیج کا نام ہے پری نیٹل پری نیٹل یہ ڈیویلمنٹ کی جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ڈیویلمنٹ ہے وہ کسی بندے کی کسی بچے کی وہ پیدار سے پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ جو پری نیٹل پیرڈ ہے آپ کو اگر پتہ ہو یہ نائن منٹس کا پیرڈ ہوتا ہے نائن منٹس یعنی کہ پیدار سے پہلے کا جو پیرڈ ہے اس کو ہم کہیں گے پری نیٹل پیرڈ اور اس میں ہم وہی چیزیں ڈیسکس کریں گے جو ہم نے چائلڈ ڈیویلمنٹ میں ڈیسکس کی کون سی تھی وہ سب سے پہلے ہم نے ڈیسکس کیا فیزیکل فیزیکل گروت گروت یا فیزیکل ڈیویلمنٹ اب فیزیکل ڈیویلمنٹ جو پری نیٹل پیرڈ ہے اس میں سب سے ہائی رہتی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہائیسٹ ہے اس پیرڈ میں جو بچے کی ڈیویلمنٹ ہے فیزیکل ڈیویلمنٹ یا فیزیکل گروت ہے وہ ہائیسٹ رہتی ہے کیسے کہ جب بچہ آپ نائن منٹس کے سٹارٹ میں اگر جائیں تو اس بچے کا جو وہ جو سائز ہے شروع میں وہ تقریباً دو سیل سے وہ لاکھوں گناہ بڑھا ہو جاتا ہے شروع میں وہ دو سیل سے یعنی کہ سٹارٹ ہوتا ہے اور نائن منٹس پورے ہونے پر وہ تقریباً دو ایک فٹ تک وہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سٹیج میں جو گروت ہے جو ڈیویلمنٹ ہے وہ لاکھوں گناہ بڑھ جاتی ہے اور ایک اور بات کہ اس سٹیج میں جو آپ کے بارڈی کے بچے کی بارڈی کے سارے انٹرنل آرگن سارے ایکسٹرنل آرگن وہ بن جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ کی ایک انگلی بھی ایکسٹرہ سے نہیں آتی یعنی جو بھی ڈیویلمنٹ شروع میں بنتی ہے جو آرگن بنتے ہیں وہ اسی سٹیج میں بنتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے جو ڈیویلمنٹ میں ایک اور چیز پڑی تھی وہ کانگنیٹیو ہم نے ڈیویلمنٹ پڑی تھی اور اس سٹیج میں بھی ہم دیکھیں کہ کانگنیٹیو ڈیویلمنٹ اس سٹیج میں کس طرح سے ہوتی ہے فیزیکل تو بہت ہائی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سوشو ایموشنل ڈیویلمنٹ کیا ہے اب پیداش سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایسی مشینری نہیں ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جس کی مدد سے ہم میر کر سکیں کہ بچے کی پیداش سے پہلے کانگنیٹیو جو ڈیویلمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے یا پھر نہیں ہو رہی ہے اس کے سوشل ایموشنل اس کے سوشل ریلیشن وہ کس طرح کے ہوں گے یا کس طرح کے ہیں یہ ابھی تک ممکن نہیں ہے میبھی بعد میں ایسا کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ ہم ان چیزوں کو میر کر سکیں بٹ ابھی تک ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ان دانوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں وی ڈان نو ہمیں کچھ پتا نہیں فیزیکل ریلمنٹ کی بہت کی کہ وہ سب سے ہائی رہتی ہے وہ ہائیسٹ ہے اس کے بعد جو دوسرا سٹیج ہے دوسرا سٹیج ہے انفینسی انفینسی یہ لگ بگ 0 to 2 years کا سٹیج ہے اور اس کا ایک اور نام ہے ٹائے ایج ٹائے ایج میں اس کو بار میں ایکسپلین کروں گا کہ ٹائے ایج کو کیوں کہتے ہیں اب انفینسی سٹیج میں بھی ہم یہی چیزیں دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ فیزیکل ڈیولمنٹ اس کی کس طرح سے ہو رہی ہے اور اس کے بعد کاؤگنیٹیو اس کی ڈیولمنٹ ڈیولمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے تو فیزیکل ڈیولمنٹ کی اگر بات کریں تو پری نیٹل کے مقابلے میں جو اس کی اس ٹیج میں فیزیکل ڈیولمنٹ ہے وہ تھوڑی سی کم ہوگی کم ہوگی کیوں کہ یہاں آپ کا جو سائز تھا ایک پین کے نوک سے بڑھ کر ایک فٹ تک ہو گیا یعنی لاکھوں کو نہ بڑھ گیا جب آپ پیدا ہوئے 0 سے 2 year کا جو عرصہ ہے یا تقریباً آپ دو ایک فٹ سے دو فٹ ہوگے یا پھر دیڑھ فٹ ہوگے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو فیزیکل ڈیولمنٹ ہے اس کے مقابلے میں کم ہے اور اگر اس کے بعد سٹیجز میں دیکھی جائے تو ابھی بھی جو انفینسی سٹیج ہے اس میں فیزیکل ڈیولمنٹ بہت ہائی ہے اور اس کے بعد اگر کانگنیٹیو ڈیولمنٹ کو دیکھا جائے تو کانگنیٹیو ڈیولمنٹ بھی بچے کی اس سٹیج میں ہو رہی ہوتی ہے اس کی ریزنگ ایبیلیٹی یہ چیزیں کچھ اس کی ایمپروو ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں سوشو ایموشنل ڈیولمنٹ کی وہ اس ٹیج میں کیسی ہوتی ہے کانا تک کتنی ہوتی ہے اس ٹیج میں تو سوشو ایموشنل جو ڈیولمنٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے سوشلائیزیشن 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 کیا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے آپ کو ڈھالتا ہے دنیا کے اکارڈ اس چیز کو ہم کہتے ہیں سوشلائیزیشن اب سوشلائیزیشن میں سوشلائیزیشن کی جو پرائیمری ایجنسی ہے وہ کیا ہے وہ ہوم ہے بچے کا ہوم یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پرائیمری ایجنسی پرائیمری ایجنسی ہے اور ہوم میں کان لوگ ہیں اس کے ہوم پرائیمری ایجنسی ہوم اور اس ایجنسی کے ایجنس کان سے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں پیرنٹس اور سیبلی سیبلی پیرنٹس یعنی بچہ زیرو سے دو سال کا جو عرصہ ہے اس میں وہ گھر میں ہی رہتا ہے وہ اپنے پیرنٹس سیکھتا ہے وہ اپنے بین بیوں سے سیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کی پرائیمری ایجنسی ہے سوشلائی کی وہ ہوم ہے یعنی ان لوگوں سے وہ سیکھتا ہے ہوم میں کان ہیں لوگ ہیں وہ ہوم میں جو سوشلائی ایجنٹ ہیں وہ اس کے پیرنٹس ہیں اس کے بین بائی ہیں اور اس کے ماں باپ ہیں تو ان لوگوں سے وہ سیکھتا ہے اب زیرو سے جو ٹو یئر کا عرصہ ہے اس میں بچہ یعنی کہ اس سٹیج سے اگر کمپیر کیا جائے تو اس میں جو سب سے بڑا ڈیفرنٹس ہے وہ یہ ہے کہ کرتے کہ کانگنٹیو آئے گی یہ بڑھتی رہگی اب اس کے بعد جو تیسرا سٹیج ہے اس کو کہا جاتا ہے early چائل ہود ارلی چائل ہود اب اس میں میں ایک جیز بھول گیا ٹائی ایج کس کو کہتے ہیں کہ جب بچہ دو سال کا ہوتا ہے تو وہ سکول نہیں جاتا وہ کھیلنے کے لیے باہر نہیں جاتا وہ یا تو کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے یا اپنے ماں باہ کے ساتھ کھیلتا ہے وہ گھر میں رہتا ہے تو وہ کھلونوں کے ساتھ ہی کھیلتا ہے اس لیے اس جو انفنسی سٹیج ہے اس قوم ٹائی ایج بھی کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ارلی چائل ہود میں کیا ہے تو ارلی چائل ہود میں بھی ہم انہی تین چیزوں کو ڈسکس کریں گے ہم کریں گے فیزیکل کانگنیٹیو اور اس کے بعد سوشو ایموشنل ہے اور یہ جو سٹیج ہے یہ لگ بگ تھری ٹو سکس ایئرز کی ایج کا سٹیج ہے اس میں بھی اسی طرح جس طرح ہم نے فیزیکل ڈیویرمنٹ کو ہم نے ڈسکس کیا فیزیکل ڈیویرمنٹ اس سٹیج کی مقابلے میں اس میں تھوڑی سی کم ہوگی اس کے جو باقی آنے والے سٹیجوں میں کم ہوتی جائے گی جبکہ جو کانگنیٹیو ڈیویرمنٹ ہے بچے کی وہ نیکسٹ ہر ایک سٹیج میں ہر ایک آنے والے سٹیج میں کانگنیٹیو ڈیویرمنٹ وہ اوپر جائے گی وہ بڑھتی جائے گی ایج کے ساتھ وہ بڑھتی رہے گی جبکہ فیزیکل ڈیویرمنٹ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ رک جائے گی اس کے بعد نہیں بڑھے گی یہ سٹاپ ہو جائے گی اور یہاں جو پرائیمیری ایجنسی تھی وہ ہوم تھا جبکہ یہاں کیا ہے یہاں سکور ہوگا اور سکور کو ہم کہیں گے مین ایجنسی مین ایجنسی اس لیے کہیں گے کہ سکول کا جو بچے کے اوپر اثر پڑے گا وہ اس کی آنے والی لائف پہ بہت زیادہ پڑے گا اور یہاں جو ہوم کا اثر پڑتا ہے وہ سکور میں آنے کے بعد یہ سٹاپ ہو جائے گا وہ ٹیمپریری تھا یہ پرمنٹ اس کے اوپر اثر پڑے گا اور اس میں ایجنٹ کان سے ہوں گے سوشلائیزیشن کی جو مین ایجنسی ہے وہ سکور ہے سکور ہے اور اس کے جو ایجنٹ ہے ایک ٹیچر اور پیرز پیرز یعنی کہ بچہ جن کے ساتھ کھیلتا ہے جن کے ساتھ رہتا ہے جن کے ساتھ پڑتا ہے اس کے ایج جو اس کی سیم ایج کے بچے ہیں وہ پیرز کلائیں گے یعنی کہ وہ اس کی جو سوشلائیزیشن کے ایجنٹ ہیں اور مین جو ایجنسی ہے وہ سکور ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب چھوٹے بچے سکور سے واپس آتے ہیں اس ایج کے بچے تو واپس آ کے وہ ہر ایک ٹیچرز کی بات کو زیادہ پرائیوٹی دیتے ہیں جب گھر پانچے ہیں تو والے نے ان کو کہتے ہیں ان کے ماں باپ ان کو کہتے ہیں بیٹا یہ کام اس طرح سے نہیں کرو بیٹا یہ کام اس طرح سے کیا جاتا ہے جبکہ بچے واپس جواب دیتے ہیں نئی پاپا ہم نے ہم نے ہمارے ٹیچر نے یہ کام اس طرح سے بتایا ہے وہ ہم ان کی بات مانیں گے تو ٹیچر کو اس ایج میں بچے زیادہ پرائیوٹی دیتے ہیں اپنے جو چھوٹے بیہن بھائی ہیں یا دوسرے بڑے بیہن بھائی ہیں اس پریائیوٹی کام دیتے ہیں اس کے مقابلے میں پیرز کو پراییوٹی دیتے ہیں پیرنٹس کے بجائے وہ ٹیچرز کو بیہن بھائی کے مقابلے میں پیرز کو پرایئیوٹی دیتے ہیں اور اس کے بعد اس سٹیج میں جو لینگویج ہے بچے کی وہ ڈیولپ ہوتی ہے بہت تیزی سے تیزی سے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائیست رہتی ہے لینگویج ڈیولمنٹ اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس ایج میں بچے کو ایسا مول پروائیڈ کیا جائے تاکہ بچے کی جو بیسک سکلز ہیں اس کی کمیونکیشن سکلز ہے وہ اچھی طرح سے امپروو ہو جائے کیونکہ اس کا اثر اس کی آنے والی لائف پہ پڑھنے والا ہے چوتھے نمبر پہ سٹیج آ رہا ہے وہ ہے میڈل اور لیٹر چائل ہوت اب یہ جو سٹیج ہے یہ لگ بگ 6 to 11 year کا سٹیج ہے اس میں بھی ہم وہی چیزیں پڑھیں گے وہی دیویلمنٹ کی جو فیزیکل دیویلمنٹ کو ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد کانگنیٹیو اور اس کے بعد سوشیو ایموشنل جو ڈیویلمنٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں اگر دیکھیں تو جو فیزیکل ڈیویلمنٹ ہے وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جو پریویس سٹیج کے مقابلے میں کم ہوگی فیزیکل ڈیویلمنٹ جو ہم پہلے بتا چکے ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ہر آنے والے سٹیج میں بچے کی فیزیکل ڈیویلمنٹ یہ کم ہوتی جائے گی اور کرتے کرتے آخر پہ ایک ایسا سٹیج آئے گا جہاں جا کے یہ فیزیکل گروت یا پر فیزیکل ڈیویلمنٹ رک جائے گی اس کے بعد کانگنیٹیو ڈیویلمنٹ بھی بچے کی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ پریویس سٹیج کے مقابلے میں یہ زیادہ ہوگی کیوں کہ ایج بڑھنے کے ساتھ بچے کی جو کانگنیٹیو ڈیویلمنٹ ہے وہ ہمیشہ بڑھے گی وہ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی وہ ڈت تک وہ بڑھتی ہی جائے گی جبکہ فیزیکل ڈیویلمنٹ یہ ایک وقت کے بعد یہ رک جاتی ہے اب اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے سوشو ایموشنل ڈیویلمنٹ سوشو ایموشنل ڈیویلمنٹ میں ہم نے دیکھ رہا ہے کہ سوشلائیزیشن جو ہے بچے کی سوشلائیزیشن پریویس سٹیج کی طرح اس میں بھی جو اس کی مین ایجنسی ہے وہ سکول ہی ہے سکول ہی ہے یعنی یہ یہاں بھی اس کی مین ایجنسی سکول ہے سکول میں کان کان لوگ ہیں کان اس کے ایجنڈ ہیں ایک تو اس کے ٹیچر ہیں ٹیچر اور پیر پیر یعنی بچہ جن کے ساتھ کھیلتا ہے رہتا ہے پڑتا ہے اس کی جو سیم ایج کے بچے ہیں وہ اس کے پیر ہوں گے یعنی کہ سوشلائیزیشن میں بچے کا جو مین ایجنسی سکول ہے اور سوشلائیزیشن کے مین ایجنڈ کان ہے وہ ٹیچر ہیں اور پیر ہیں پریویس سٹیج میں ہم نے دیکھا کہ بچہ ہر ایک بات ٹیچر کی مان رہا تھا گر آکے اگر اس کو والدین کچھ کہیں کہ بیٹا یہ کم اس طرح کرنا ہے تو بیٹا وہ جو بچہ ہے وہ والدین کو کہے گا کہ نہیں ہمارے ٹیچر نے ہمیں اس طرح سے بتایا یہ آپ ٹھیک نہیں بتا رہے ہیں ٹیچر کی بات وہ مانتا ہے ٹیچر کو پرائیٹی دیتا ہے بٹ جو یہ بھلا سٹیج ہے سکس ٹو ایلیون ایئرز کا جو سٹیج ہے اس میں ٹیچر کا رول کم ہو جاتا ہے اور پیرز کا رول بڑھ جاتا ہے اس میں بچہ دوست بنانا شروع کر دیتا ہے بچہ فرینڈز بنانا شروع کر دیتا ہے جبکہ بچہ جو پریویس سٹیج تھا جو ارلی چائل ہوت تھا وہاں بھی فرینڈز بنا رہا تھا بٹ جو وہاں فرینڈز بنا رہا تھا وہ پرمیرٹ نہیں تھے وہ ٹیمپریٹ تھے وہ جب کلاس میں جاتا تو وہاں اگر بیس بچہ ہیں تو بیس کے بیس ہی اس کے دوست جو وائر جب کھیلنے بچہ اگر جاتا ہے جو ارلی چائل ہوت میں تو اس کے وہ جتنے بھی لوگ اس کو ملیں گے جتنے بھی بچے ملیں گے وہ سارے اس کو دوست اس کو ان کو مانے گا بٹ وہ پرمیرٹ نہیں ہو گئی جبکہ جو یہ والا سٹیج ہے اس میں 6 to 11 years کا سٹیج یعنی لیٹر چائل ہوت میں بچہ جو دوست بنائے گا وہ پوری کلاس کو نہیں بنائے گا وہ چند لوگوں کو بنائے گا وہ چند بچوں کو بنائے گا اور ان کو وہ پرمیرٹ فرینڈ بنائے گا جبکہ پریویس میں وہ پرمیرٹ نہیں تھے اب جو پیرز ہیں یہ ایک تو ہوں گے پرمیرٹ پرمیرٹ اور سیم جنڈر کی سیم جنڈر یعنی کہ اس سے پہلے پریویس سٹیج میں ارلی چائلڈ ہوت میں جو بچہ دوست بنا رہا تھا وہ اگر فیمیل ہے یا میل ہے اسے اس سے کوئی گرز نہیں وہ جو بھی جو اسے ملے گا وہ اسے دوست ہوگا وہ اسے دوست مانے گا وہ ٹیمپرین بھی ہوگی جبکہ اس سٹیج میں بچہ اپنے سیم جنڈر کے جو بچے ہیں ان کو ہی دوست بنائے گا اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکیوں کو دوست بنائے گی اگر وہ لڑکا ہے تو وہ لڑکوں کو ہی دوست بنائے گا اور پرمیرٹ دوست بنائے گا وہ ان کو دوست بنائے گا وہ پوری کلاس کو دوست نہیں بنائے گا بلکہ اگر کلاس بیس کی ہے تو اس بیس میں سے دو یا تین اس کے فرینڈ ہوں گے یہ اس جو لیٹر یا میڈل چائل ہوت ہے اس میں یہ سیم جنڈر ہوں کے اس کو کہا جاتا ہے اڈالٹسن اے اڈالٹسن اب اڈالٹسن یعنی یہ آخری لاسٹ سٹیج ہے چائلڈ کا اس کے بعد چائلڈ چائلڈ نہیں رہتے یعنی اس کے بعد وہ اڈالٹ کلائیں گے یعنی اس کا اگر دیکھا جائے تو یہ 11 to 17 ایرز کا سٹیج ہے اس کے بعد بچہ بچہ نہیں جاتا وہ اڈالٹ ہو جاتا ہے اب اس میں ہم اگر بات کریں فیزیکل ڈیویلمنٹ کی تو فیزیکل ڈیویلمنٹ اس سٹیج میں جبکہ ہم پیچھے پر اگر یہ داؤن ہوتے جائے گی داؤن ہوتی ہوتی وہ نیکس سٹیج میں ڈاؤن ہوتی ہے بات اس سٹیج میں جو فیزیکل ڈیویلمنٹ یا فیزیکل گروت ہے وہ بہت ہی ہائی ہو جاتی ہے یعنی اگر ہم بات کریں کہ کون سے سٹیج میں فیزیکل ڈیویلمنٹ بہت ہائی ہوتی ہے تو وہ اڈالٹسل میں ہے 11 to 17 ایرز کی ایج میں فیزیکل ڈیویلمنٹ بہت ہائی رہتی ہے اس کے بعد کانگنیٹیو یہاں کیا ہے ہائیست کانگنیٹیو کی بات کریں تو کانگنیٹیو ڈیویلمنٹ بھی اس سٹیج میں بہت ہی آئی رہتی ہے 17 to 11 to 17 یعنی یہ ہائیست رہتی ہے اس کے بعد socio-emotional جو ڈیویلمنٹ ہے socio-emotional ڈیویلمنٹ ہے اس میں اس کی اگر بات کی جائے socio-emotional کی تو socio emotional socio-emotional یعنی اس ایج میں بچے سی سے پہلے وہ ٹیچر سے سکھتے تھے وہ پیر سے سکھتے تھے وہ پیرنٹ سے سکھتے تھے وہ اپنے دوستوں سے سکھتے تھے بٹ جو یہ والا سٹیج ہے اس سٹیج میں بچہ جو کچھ بھی سکھتا ہے وہ اپنے دوستوں سے سکھتا ہے اس سے ہٹ کے وہ کسی سے بھی نہیں سکھتا اور emotional کی بات کی جائے تو اس ایج میں بچے بہت جذباتی ہوتے ہیں اور ان کا موڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سر وہ بہت خراب ہو جاتا ایک دم ایک دم سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس ایج میں وہ emotional بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ ہم اگر اڈورٹسن کی بات کریں تو اڈورٹسن میں فیزیکل جو گروت ہے وہ بچے کی بہت آئی رہتی ہے اور اس کے بعد جو اس کی ڈیویٹ ہے وہ بھی ہیست ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے پیئر سے سکھتے ہیں اپنے دوستوں سے سکھتے ہیں اور ان کے جو فرنڈ ہیں وہ ان کا رابطہ اپنے دوستوں سے بہت گہرا رہتا ہے اور اپنے دوستوں کی بات کو بہت زیادہ پرائیٹی دیتے ہیں نہ وہ پیرنٹس کی بات کو پرائیٹی دیتے ہیں نہ وہ پیرنٹس کی بات کو پرائیٹی دیتے ہیں اس کے بعد ایموشنل کی بات کی جائے تو اس ایک میں بچے بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں وہ جلدی سے ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے یہ تھا ایموشنل چائلڈ ڈیولمنٹ کے پانچ سٹیجز تھے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا اس کو نے پڑھ لیا ہے